لور دیر میں پورک لیفٹر، ہیوی بائک کی پراہمی، ٹرپک ہیڈکوارٹرز اور ٹرپک ایڈکیشن یونٹ کے قیام کے انقلابی اقدامات اٹھانے کے بعد ٹرپک پولیس لور دیر نے جدت اور ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ٹرپک چالان کی شفافیت کے لئے ایڈ چالان سروس متعارف کرا دیا گیا اس زمن میں ٹرپک پولیس کے پچاس اہلکاروں کو پولیس لائن ٹرننسکول تیمرگرہ میں ایڈ چالان سسٹم کے سلسلے خصوصی تربیت پراہم کی گئی اس موقع فر ڈیفیل لور دیر عریف شہباز وزیر نے اہلکاروں میں سمارک پونز اور مایکرو فرنٹر تقسیم کی ایڈ چالان سسٹم کے بعد روایتی چالان اور چالان بک ختم کر دی گئی اور اب شہری کو ٹرپک چالان ہونے کی صورت میں موقع پر تصدیقی میسج بھی محصول ہوگا ایڈ چالان شروع ہونے سے شہری وقت کے زیادہ سے بچ جائیں گے ٹرپک پولیس لور دیر نے ایڈ چالان کی حصول کے لئے ظلہ بر میں تیس سے زائد مقامات پر چالان کی حصولی کی سہولت پراہم کی ہے اس موقع فر ڈیفیو لور دیر عریف شہباز وزیر کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد چالان سسٹم میں جدت شفافیت کے ساتھ ساتھ عوام کو سہولت پراہم کرنا ہے انہیں نے کہا کہ ٹرپک حدثات کی روکتام ٹرپک قوانین سے عوامی آگاہی و شعور کے لئے ٹرپک ایڈوکیشن یونٹ کا قیام پہلے ہی عمل میں لائے گیا ہے انہیں نے کہا کہ لور دیر پولیس عوامی خزمت و فلاح کے لئے جدیب ٹکنالوجی سے استفادہ حاصل کرے گی موسیقی